مکان کی نیو مجبوط ہوگی ایک سنبھا ہے کہ ہم اس سے اچھی اپج لے سکیں اس کے لئے جروری ہوتا ہے سب سے جروری ہوتا ہے کہ قسموں کا چناؤ آپ اپنے چھتر وشیس کے لئے قسموں کا چناؤ کریں اپنے سمیہ کے حساب سے بھی قسموں کا چناؤ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اگیتی پکنے والی قسمیں چاہیے تو وہ الگ ہیں اور لمبے سمیہ تک دیرگاوڈی والی اگر قسمیں چاہیے وہ بھی اپلپد ہیں باسمتی جیسی قسمیں چاہیے وہ بھی اپلپ دیں آتا ہے آپ کیوں اس کی جانکاری دی جا رہی ہے دھان کی اگیتی قسموں میں جو کہ 110 سے 115 دن میں پکر تیار ہو جاتی ہیں نریند دھان ستان میں ساکے چار گوویند پی این آر 162 پی این آر 381 اور کچھ قسمیں مدھیم عوضی کی ہوتی ہیں جو 115 سے 130 دن میں پکر تیار ہو جاتی ہیں اس میں مکھے ہیں سرجو باون پنت دھان دس پنت دھان بارے پندھان سولے اٹھارے انیس اور آئی آر 64 لمبی عوضی میں پکنے والی قسمیں جو کہ 130 سے 140 دن میں پکر تیار ہوتی ہیں اس میں پوسا چوالیس ہے یہ بہت اچھی قسم ہے جو پنجاب کے لیے ہے اور کافی قسمیں اس کو اگاتے ہیں اس کے علاوہ پی آر 106 مالویہ 36 میسوری پندھان چار اور نریند تین سو انسٹھ ساتھی جو کسان بھائی پنجاب جمہو کشمیر ہیماچل اترہ کھنڈ اتر پردیش کے پشمی بھاگ آدھی میں جو باسمتی کی قسمیں اگانا چاہتے ہیں ان کے لیے پوسا باسمتی ایک پوسا باسمتی گیارہ اکیس انت پوسا باسمتی جسے پوسا چودہ سو ساٹھ کہتے ہیں ساتھی پوسا باسمتی چھے جو پوسا چودہ سو ایک کہلاتی ہے اس کے علاوہ سگندی دھان کی قسم ہے پوسا سگند پانچ کافی اچھی قسم ہے اچھی پیداوار دیتی ہے اور 125 دن میں پکے تیار ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پوسا باسمتی پندھے سو نو جو ہمارے سانسطان کی نئی قسم ہے اس کی کسانہ دورہ کافی مانگ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ہریانہ باسمتی ایک کستوری تراؤڑی باسمتی اور رنبیر باسمتی پرمکھ سگندیت اور باسمتی کی قسمیں ہیں ساتھی کسان بھائیو آپ کو دھان کی سنکر قسمیں لینی چاہیے سنکر قسموں کی جو ہماری اچھ اتپادن والی قسمیں ہیں ان کی تلنا میں ان سے قریب ایک ٹھن یعنی دس کنٹل جادے پیداوار پرتی ہیکٹر مل سکتی ہے سنکر قسموں سے ساٹھ سے ستر یا پشتر کنٹل پرتی ہیکٹر تک ہمیں پیداوار مل جاتی ہے تو آپ سنکر قسموں کا پریوک بھی کر سکتے ہیں بیس تھوڑا جرور مہنگا ہوتا ہے لیکن آپ کو انت میں آمدنی زیادہ ملے گی اور سنکر قسموں میں مکھے روپ سے شامل ہیں پی آر ایس ٹین جو سگندیت قسم ہے یہ سنکر ہے ہمارے سنستان سے نکلی ہوئی ہے پی آر ایس ٹین اس کے علاوہ پی ایچ بی اکھتر کے آر ایس ٹو کرناٹ کا رائس ہائیبرڈ یہ بہت اچھا ہائیبرڈ ہے اس کے علاوہ ایریج چونسٹ چوالیس اور پی اے باسٹھ جیرو ایک نریند سنکردھان دو آر ایچ دو سو چار پند سنکردھان تین ڈی آر آر ایچ دو آر ایچ ترے پن اکتیس بہت نیا ہائیبرڈ ہے سنکر ہے اس کے علاوہ جے کے آر ایچ تینتیس تینتیس اور سہی آدری پانچ شامل ہیں